بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سہری و افطار کے چند ضروری مسائل پیش کیا جا رہے ہیں بغور سماج فرمائیے مسئلہ نمبر ایک سہری روزہ رکھنے کے لیے صرف سنت ہے واجب اور ضروری نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بن سہری کے بھی روزہ ہو سکتا ہے مسئلہ نمبر دو نقشوں اور نظام الاوقات میں سہری کا جو آخری وقت لکھا ہوتا ہے اس سے دو چار منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے ایک دو منٹ آگے پیشے ہو جائے تو روزہ ہو جائے گا لیکن دس منٹ کا فرق پڑ جائے تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا مسئلہ نمبر تین بعض لوگ کہتے ہیں سہری کا وقت ازان تک ہے صحیح نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے مسئلہ نمبر چار جتنی حلال چیزیں ہیں سہری میں کھا سکتے ہیں لیکن بعض لوگ کہتے ہیں سہری میں انڈا اور اوجڑی کھانا مکروح ہے یہ بات غلط ہے مسئلہ نمبر پانچ ناپاکی کی حالت میں سہری کھانے کی اجازت ہے البتہ سہری کھانے کے بعد غسل کر کے فضل کی نماز پڑھ لینا چاہیے مسئلہ نمبر چھے سہری کھانے میں لیٹ کرنا بہتر ہے لیکن اتنا لیٹ کرنا کہ روزہ خطرے میں پڑ جائے مکروح ہے مسئلہ نمبر سات سائرن اگر وقت پر بج رہا ہو تو اس دوران پانی پی سکتے ہیں لیکن بہتر ہے سائرن کے بجنے سے پہلے پہلے پانی وغیرہ سے فارغ ہو جائیں مسئلہ نمبر آٹھ سہری میں بھی کھجور کھانا سنت ہے ابو داہود شریف کی روایت ہے سہر المقمنی اتمرو مومن کی بہترین سہری کھجور ہے مسئلہ نمبر نو کوئی آدمی لیٹ سے اٹھا اور یہ سمجھ کر کہ ابھی رات باقی ہے سہری کا وقت ہے سہری کھا لیا پھر بعد میں معلوم ہوا کہ صبح تو ہو گئی تھی تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا صرف قضا واجب ہے کفارہ واجب نہیں ہے مسئلہ نمبر دس سہری کھانے کے بعد ابھی وقت باقی ہے اگر کوئی بیوی سے صحبت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مگر فوراں غسل کر کے نماز فجر ادا کر لینا چاہیے مسئلہ نمبر کیارہ کھجور سے روزہ کھولنا یعنی افتار کرنا بہتر ہے یا اور کوئی میٹی چیز ہو اس سے افتار کر لے وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افتار کرے یا جو چیز موجود ہو اس سے افتار کر لے بعض لوگ نمک سے افتار کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں یہ غلط ہے مسئلہ نمبر بارہ دوسروں کو افتار کرانا بھی سنت ہے اور ثواب ہے مسئلہ نمبر تیرہ افتار سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں اللہم لکا سنتو وبکا آمنتو وعلی کا تبکلتو وعلی رزقی کا افترتو اے اللہ میں نے آپ کے لئے روزہ رکھا اور میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور آپ کی روزی پر میں نے افتار کیا مسئلہ نمبر چودہ افتار کے بعد یہ دعا پڑھے ذہب الزمع وابطلت العروع وثبت العجر انشاءاللہ پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ عجر ثابت ہو گیا مسئلہ نمبر پدرہ مسجد میں اگر افتار کریں تو اعتقاف کی بھی نیت ضرور کر لیں اس لیے کہ اعتقاف کرنے والے ہی کو مسجد میں کھانے کی اجازت ہے دوسروں کو نہیں ہے مسئلہ نمبر سونا افتار کھانے میں مصروف ہو کر مغرب کی تقبیر اولا یا جماعت چھوڑنا بہت ہی بری بات ہے مسئلہ نمبر سترہ افتار پارٹیوں میں بہت ساری کوتہیاں ہو جاتی ہیں اس لیے ایسی پارٹیوں سے احتیاط کرنا چاہیے مسئلہ نمبر اٹھارہ افتار کی دعوت مسلمان دے یا غیر مسلم دونوں کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے بشرتے کے ان کی کمائی بھی شریعت کے مطابق صحیح ہو حلال ہو مسئلہ نمبر انیس افتار میں جلدی کرنا بہتر تو ہے مگر عبر اور بادل کے دنوں میں روزہ افتار کرنے میں جلدی نہ کرے جب تک کہ سورج غروب ہونے کا یا افتار کے وقت ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک افتار نہ کرے مسئلہ نمبر بیس سہری اور افتار کرنے میں سہرن کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی گھڑیوں پر بھی نظر رکھنا چاہیے بسا اوقات سیرن بھی آگے پیچھے بج رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ فون میں جو ٹائم ہوتا ہے اپنے موبائل میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ بالکل کرٹ ہوتا ہے لہٰذا اسی کے حساب سے سہری وہ افتار کریں مسئلہ نمبر اکیس اگر کوئی غلطی سے یہ سمجھ کر کہ افتار کا وقت ہو گیا افتار کر لیا حالانکہ وقت نہیں ہوا تھا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوا صرف قضا واجب ہوگی مسئلہ نمبر بائیس اصول یہ ہے کہ روزہ رکھنے اور افتار کرنے میں اس جگہ کا اعتبار ہے جہاں آدمی روزہ رکھے لہذا جو آدمی عرب ممالک سعودی وغیرہ سے روزہ رکھ کر ہندوستان آئے تو اسے ہندوستان کے وقت کے مطابق افتار کرنا پڑے گا دعا فرمائیے اللہ تعالی سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان مسائل کے احتمال کے ساتھ سہری و افتار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین